موسیقی ایک نئے ڈیزائن کو ایلیمٹ کو ایڈ کریں اور ہم چاہ رہے ہوں کہ ہم اپنے اس ڈیزائن میں صرف یہی والا سپیسیفک ایریہ رکھیں اور باقی ایریہ ہم ڈیلیٹ کر دیں اسے ڈیٹیل میں جا کر ہمیں ڈیلیٹ نہ کرنا پڑے تو یہاں پر ہمیں جو سب سے زیادہ ہیلپول ٹول ہوتا ہے وہ ماسکنگ ٹول ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہم اپنے موبائل میں یا پکزل ایب ایب میں لیکن اس کے درمیان میں ہمیں ایک لائن دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا کلر یہاں پر چینج نہیں ہو رہا تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہم اسے ایسے ٹیکس کو اپنے موبائل فون میں کریئٹ کر سکتے ہیں اپنے مختلف پروڈیکٹس کے لئے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ اپنے اس ٹیکس کو لکھیں گے میں یہاں پر ڈمی طور پر ایک سٹائلیش کے نام سے ایک ٹیکس کو ایڈ کر رہا ہوں ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں سے اسے سینٹر ایلائن کیا اس کا سائد تھوڑا سا بڑھا کر کے اس کو پر کوئی بھی ایک رینڈم سا فونڈ اپلائی کر دوں گا تو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی فونڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں فونڈ کو اپلائی کرنے کے بعد میں یہاں پر اسے اگین سینٹر ایلائن کروں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر شیپ والا اپشن آپ کے پاس اویلیبر ہوگا آپ نے کسی بھی ایک شیپ پر لا کر کے اس کے اوپر رکھنے ہیں اپنے اس ٹیکس کے اوپر رکھنے کے بعد اب آپ نے اوپر لیئر آلے اپشن میں جا کر ان دونوں لیئرز کو آپ نے مرچ کر لینا ہے مرچ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جیسی آپ لیفٹ سائیڈ پر سوائپ کریں گے تو آپ کو یہ والا ماسکنگ والا اپشن آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ماسکنگ والے ٹول کے اوپر جیسی آپ اسے اوکے کریں گے یا انیبل کریں گے تو آپ کے بعد سکرین پر اس طرح کی کچھ لائنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو آپ ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ ان لائنز کی اندر والا ایریہ یا باہر والا ایریہ ڈیلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ زیادہ ڈیٹیئرز میں نہیں جاؤں گا بلکہ صرف آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے اسے یوز کرنا بتا رہا ہوں تو میں نے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی اپنے ٹیکس کی ایک اور کوپی لے لینے اور اسے بھی آپ نے اسی طرح سینٹر آلائن کرنا ہے سینٹر آلائن کرنے کے بعد اب آپ نے اگین ماسکنگ والے ٹول میں جانا ہے اور ماسکنگ والے ٹول میں جانے کے بعد اب آپ نے یہاں پر آپ نے اپنے آؤٹ والے اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس ان والا اپشن تھا اب آپ نے یہاں پر آؤٹ والے اپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں نے آؤٹ والے اپشن کو پر کلک کیا اور اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد جیسی میں اسے تھوڑا سا سائیڈ پر کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اور ٹیکس میں ہمارا جو سا نیچے والے ایریا مائنس ہے اور نیچے والے ٹیکس میں ہمارا اوپر والا ایریا وہ مائنس ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دونوں ٹیکس کو آپ نے سینٹر الائن کر لینا ہے سینٹر الائن جیسی آپ کریں گے تو یہ دونوں ٹیکس بلکل اپنی جگہ پر آ جائیں گے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کا کلر چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں اپنے اس ٹیکس کا نیچے والے کا کلر چینج کر رہا ہوں تو اس کے اندر وہ چیننگ ہمیں دیکھنے کو ملنی ہے جبکہ باقی ٹیکس اس کا کلر سیم وہی رہ رہا ہے تو اس طرح کر کے یہ تھوڑا پہلا میتھڈ کے جس کے اندر ہم بلکل اگزیکٹلی ماسکنگ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اپنے ٹیکس کو سٹائلائز کر سکتے ہیں سیکنڈ سٹپ کیا ہے اس کے لیے آپ نے اگین ٹیکس والے اپشن میں جانا ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر سٹائلیس کے نام سے اگین ایک دمی ٹیکس ایڈ کر رہا ہوں اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد میں نے اسے یہاں سے سینٹر الائن کیا سینٹر الائن کرنے کے بعد میں نے یہاں سے اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑھا کیا اور اس کو پر کوئی بھی ایک رینڈم سا فونڈ اپلائی کر لیا فونڈ اپلائی کرنے کے بعد میں نے اسے اوکے کیا اب آپ نے یہاں پر تھوڑا سا دھیان دینا ہے آپ نے اسی ٹیکس کی ایک اور کوپی لینی ہے کوپی لینے کے بعد لیئر والے اپشن میں جاتے ہوئے آپ نے جو سب سے اوپر آپ کے پاس کوپی آئی ہوگی آپ نے اسے سب سے پہلے لوگ کرنا ہے لو کرنے کے بعد آپ نے اسے ہیڈن کر دینا یاد رکھیں آپ نے یہ دونوں چینجن بلکل سیم کرنی ہے کرنے کے بعد اسے آپ نے ڈیسیبل کر دینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی ٹیکس کی اسی ٹیکس کو سیلیٹ کرنا ہے سینٹر لائن کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر شیپ والے اپشن میں جاتے ہوئے کسی بھی شیپ کو لے سکتے ہیں جس لئے آسے آپ یعنی کہ اس کے اندر ماسکنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پر شیپ کو لاکھ کر کے رکھ دیا یہاں پر ایک اور امپورٹن بار وہ یہ ہے کہ آپ نے جونسی بھی ٹیکس لینا ہے اور اس کے اوپر جونسی بھی آپ شیپ رکھنا چاہتے ہیں دونوں کا کلر سونا سا ڈیفرنس ہونا چاہیے دونوں کے کلر میں ڈیفرنس ہونا چاہیے اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے کہنا ہے لیئر والے اپشن میں جاتے ہوئے اب آپ نے جونسی آپ نے لیئر لاؤگ کی تھی آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ جونسی آپ کی لیئر انلوک ہے اور جونسی آپ کا ٹیکس ہے ان دونوں لیئر کو کر کے آپ اوکے کر کے آپ نے مرچ کر لینا ہے تو میں نے یہاں سے ان دونوں لیئر کو مرچ کیا اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایریزر والے اوپشن میں آ جانا ہے جیسی انیبل کریں گے تو ہمارا وائٹ والا ایریا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا یہاں پر آپ کے پاس اوپشن ہوگا کلر پکر والا آپ نے اس کے اوپر سمپلی کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے بلک کلر کو سیلیٹ کر کے یہ والے ٹیکی اوپر اوکے کریں گے اس والے ٹیکی اوپر اوکے گے اور اب آپ ٹیکی اوپر اگین اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے ٹیکس میں سے وہ والا ایریا ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے اسے سنٹر الائن کرنے کے بعد کیا کرنا ہے لیئر والے اوپشن میں جاتا ہوئے جو ٹیکس ہم نے پہلے ہیڈن کیا ہوا تھا آپ نے اسے انلوگ کر کے انہائیڈ کر دینا تو میں نے یہاں سے اسے انلوگ کر کے انہائیڈ کیا سنٹر الائن کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیکس میں تھوڑی سی ہمیں رد و بدل دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پوزیشن والے اوپشن سے اگین اس کی پوزیشن کو سیٹ کر لینا یہاں پر میں نے اپنے اس ٹیکس کی پوزیشن کو سیٹ کر لیا اب آپ جیسے ہی اس کا کلر چینج کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس ٹیکس کا کلر بلکل وہ ہی ہے لیکن جونسا ہمارا آگے والا ٹیکس اور اس کا کلر بلکل وائٹ رہ رہا ہے وہ چینج نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح کر کے اپنے کسی بھی ٹیکس کو سٹائلائز کر سکتے ہیں اگر میں اوپر ٹیکس کا کلر چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اگر اس کے اوپر اس کو سیلٹ کرنے کے بعد میں اسے کلر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اوپر والا ٹیکس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا تو اس طرح بلکل ایزی وے میں آپ ماسکنگ ٹول کے ذریعے سے اپنے کسی بھی ٹیکس کو سٹائلائز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ہیلپ فول لگی ہوگی اگر ویڈیو انفرمیٹی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح مجھے انسٹا پر بھی فولو کر سکتے ہیں کسی بھی کوئی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو مجھے بلکل ایزی انسٹا پر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ